گزشتہ اتوار کو آتش زدگی سے متاثرہ صدر کو آپریٹو مارکیٹ کے تاجروں کی دعائیں قبول ہو گئیں پیر کو پولیس نے احتجاج کے بعد دکانوں سے بچا خوچا سامان سمیٹنے کی اجازت دے دی جبکہ دینجرس بیلڈنگ کمیٹی کے ماہرین نے صدر کو آپریٹو مارکیٹ کی امارت کو محفوظ قرار دے دیا دوسری جانب مارکیٹ انتظامیہ نے ریپورٹ پر اتمنان کا اظہار کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق پیر کو پولیس کی جانب تھے تیشدہ معاہدے کے تحت دکانداروں کو دکانوں سے جلنے والا سامان نکالنے کی اجازت دینا تھی لیکن پولیس نے ایسا نہ کیا اس پر تاجروں نے احتجاج کرتے ہوئے عبداللہ حارن روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا تھا اطلاع پر پولیس نے معاملے کو الجتہ دیکھ کر نفری روانہ کی اور واقعی تفتیشی افسر عبدالرزاق نے دکانداروں کو معاہدے کے بعد دکانوں سے سامان سمیٹنے کی رات گئے اجازت دے دی اس سے قبل ڈی سی ساؤت کی درخواست پر ڈی جی سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی سلیم رضا کی ہدایت پر ہفتے کو سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی دینجرس بیلڈنگ کمیٹی نے صدر کو آپریٹب مارکیٹ کی امارت کا تفصیلی معاہدہ کیا تھا کمیٹی کی قیادت کنوینر اسٹرکچر انجینئر بینش شبیر نے کی تھی ان کے ہمرا پاکستان انجینئر کانسل کے عالمی شہرت یافتہ سٹرکچر انجینئر عارف قاسم آرکیٹکٹ حسین کپاڈیا بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی دیسٹک ساؤتھ کے افسران صدر کو آپریٹب مارکیٹ انتظامیہ کے صدر شیخ فیروز اور پروجیکٹ کے سرکاری ڈائریکٹر بھی موجود تھے ماہری نے امارت کے پیلرز اور بیمز کا معینہ کیا اور بتایا ہے کہ آگ سے امارت کو زیادہ نقصان نہیں ہوا صرف پلستر اور مرم تکی ضرورت ہے جس پر صدر کو آپریٹ مارکیٹ انتظامیہ کے صدر شیخ فیروز نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اتمنان کا اظہار کیا اور ایک بار بیرخواست طور پر کو آپریشن ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ سے مطالبہ کیا کہ وہ متاثرین کے لیے فوری طور پر ریلیف پیکج کا اعلان کرے